محسوس حاضرین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موازع پر اسی سکینت کا ذکر کیا ہے کہ جب جب مسلمان انبیاء اللہ کی طرف بلانے والے دعوت کا کام کرنے والے اپنے دشمنوں کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی ہے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا ہے وہ مشکلوں کے دور میں بھی بڑی آسانی سے سکون و اتمنان کے ساتھ نکل جاتے ہیں اس کے بے شمار تذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں یہی ذات ہے کہ جس نے مؤمنوں کے دلوں میں سکونت نازل کی سکینت نازل کی سکون نازل کیا اتمنان نازل کیا ان کے دلوں کو سکون بخشا تاکہ ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو ایمان اور بڑے ایمان اور مضبوط ہو تو یہ آزمائش جہاں پر ایک انسان کی زندگی میں آ کر کے اس کو مایوس کر دیتی ہیں زندگی میں آ کر کے مسئبتیں اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں کفر کا سامان بن جاتی ہیں وہی پر یہ مسئبتیں اور آزمائشیں ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے جس کو اللہ پر کامل یقین ہو اس کے ایمان کی بڑھوتری میں اس کے ایمان کے بڑھنے میں ایک بہترین ذریعہ بنتی ہیں اس کے ایمان کے اضافے کا ایک بہترین سبب بنتی ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سب سے پہلے تو مسئبتوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے آزمائشوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے آزمائشوں کا مطالبہ نہ کرے آزمائشوں کی تمنائے نہ کرے بلکہ ان سے اپنے آپ کو بچنے کی بچانے کی پوری کوشش کرے لیکن اگر اللہ کی تقدیر سے اللہ کی اجازت سے کسی فرد پر کسی گھر پر کسی معاشرے پر کسی ملک پر کوئی مسئبت آفت آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو اس کا مقابلہ مکمل ایمان اور اتمنان اور سکون سے کرنا چاہیے چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی آزمائش کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی دشمن کی مکر کے شکل میں ہو چاہے جس قسم کا مسئلہ جس قسم کی آزمائش جس قسم کی مسئبت کیوں نہ ہو وہ پورے سکون و اتمنان سے اس کا مقابلہ کرے اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی آنے والی مسئیبتیں بالکل ہلکی نظر آئیں گی بلکہ وہ ان مسئیبتوں کے بعد والی آسانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون و اتمنان دے گا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ نِسْرَا کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کے بعد آسانیوں کو ضرور بناتا ہے پیدا کرتا ہے مہیا کرتا ہے